اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوالات پھر اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بتائیں پھر کیا سوالات کے آپ کے جواب نہ دوں ویڈیوز بہت زیادہ بن رہی ہیں آپ لوگوں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا کیا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ہے کہ اگر میں سب کے سوالات کے جواب بات دے ہوں کیونکہ وہ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے امپورٹن مددے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک سوال آیا بھی کہ بھئی حضرت یہ خصے میں طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں اور یہ سوال یوں بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ غامری صاحب ان کے ہاں غصے میں طلاق نہیں ہوتی اور علماء کرام سے جب آپ رجوع کرتے ہیں کیونکہ غامری صاحب عالم تو نہیں ہیں نہ ان کے پاس علماء کی کوئی ڈگری ہے نہ وہ مفتی ہیں نہ فقی ہیں لیکن ان کی ایک اپنی فہم ہے جس سے پھر علماء نے اختلاف کیا ہے تو ان کے ہاں غصے میں طلاق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ حالت جنون ہے اور حالت جنون میں جب اس شخص سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میری نیت ہی نہیں تھی تو جب نیت ہی نہیں ہے تو نمال ع مالو بن نیات بھی عملو قدار و مدار تو نیتوں پر ہے دیکھیں جی طلاق کا مسئلہ ایسا ہے جس کے اوپر بہت ساری باتیں کوئی دس کے قریب مختلف ایسی باتیں ہیں جو معاشرے میں ہیں اور لوگ جو ہے ان کو کسی مفتی سے کسی فقی سے دارو لفتا وغیرہ سے بغیر پوچھے ہوئے اس کے اوپر سب عمل کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر نفس جو ہے اس کی بات مانی جاتی ہے دیکھیں شرعی طور پر جب تین طلاقیں ہو جائیں اگرچہ یہ طلاق لڑائی کے سبب ہوں یا بلا وجہ ہوں یا فون پر ہوں یا میسج کے تھرو ہوں یا زبانی ہوں یا تحریری ہوں تحریری میں میسجز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو باہر صورت عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور بغیر حلالے کے رجوع کی کوئی صورت نہیں اور دیکھیں حلالے کا جو طریقہ بعض لوگ ایک صاحب نے مجھے میسج بھیجا تو کیا وہ ایک دفعہ کسی کے ذاتے سوئے گی پھر میں اور تب اس قسم کی گھٹیا لائنگویجز لوگ کرتے ہیں طلاق دیتے ہوئے تو نہیں سوچتے اور استغفراللہ العظیم اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ دین تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے کہ ایسے مرد کے پاس تو واپس کیوں جانا چاہتی ہے جسے تیرا اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ایک جھٹکے میں تجھے فارق کر دیا اس نے طلاق دینے کا ایک پروسیجر اسلام نے بتایا ہے اس کے خلاف اگر کوئی پروسیجر کو بریک کر کے طلاق دیتا ہے تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے پر دینے والا گناہگار ہوتا ہے وہ پروسیجر کیا ہے وہ میں آپ کو پھر کبھی بتا دوں گا انشاءاللہ لیکن آج میں نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے آپ سے پھر ہمارے پاس کچھ جہلہ ایسے بھی ہیں جس پر میں نے آپ کو بہلے درس دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی حلالہ ہی کا بتاؤ قرآن میں کہاں ہیں حلالہ ہی نہیں قرآن میں پھر سورہ بقرہ میں آیاء نمبر دو سو تیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَ تو وہ تو جب تیسری طلاق دے کہ تم فارغ کر دو اس کو تب وہ عورت تمہارے لئے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کوئی اور خوابند کرے اب یہ اور خوابند کرے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کانٹریک کر لیا یا کہ ایک رات یہ تمہارے ساتھ گزارے گی اس کے بعد جو ہے تم اگلے دن اس کو طلاق دے دو گی یہ حلالہ کا یہ جو کانسپٹ ہے نا اس پر تو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے فرشتہ لانت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر جو اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں شادی اس نیت سے نہیں کی جا سکتی کہ اس سے طلاق دے دی جائے گی شادی اس نیت سے کی جاتی ہے کہ شادی نبھائی جائے گی لیکن اگر اس دوسرے شوہر کے ساتھ بھی اس کی نہ نبھ سکے یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چاہے تو واپس جا سکتی کوئی شرط نہیں چاہے تو کوئی اور کسی اور کے پاس چلی جائے تو شادی کر لے تو بہرحال حلالہ شرعیہ کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی عدد پوری ہو جانے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکائے صحیح کرے اور نکائے صحیح یہی ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں نے اب اس کے ساتھ نبھان آئے اور دوسرے شوہر سے بعد صحبت طلاق ہو جائے یا دوسرا شوہر فوت ہو جائے تو عورت عدد گزار کر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یہ نہیں کہ کرے گی کرے گی تو قرآن کریم نے اس کو بڑا واضح کر دیا ہے سورہ بقرہ کیا ہے نمبر 230 میں کہ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائے نہیں کہ وہ پہلے شوہر کے پاس لی جائے تو بڑی واضح آیت ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں علم نہیں ہوتا یا ہندو انفلوینس جو ہے ٹرپل طلاق کا جو انڈیا میں مسئلہ جلا ہوا ہے اس کی ویسے بڑے انفلوینس ٹھو جاتے ہیں انہوں سمجھے نہیں قرآن میں تو ذکر ہی نہیں ہے شاید لوگوں نے خود بنا لیا ہے اچھا دیکھیں اگر میاں بی بی تین طلاقوں کے باوجود بغیر حلالے کے رجوع کریں تو یہ تو سخت گناہ ہے اور گھر والوں رشتداروں اور اہل محلہ پر لازم ہے کہ وہ حضب استطاعات ان کو اکٹھے رہنے سے روکیں اگر یہ دونوں باز نہ آئیں تو ان سے قطع تعلق ہی کرنا چاہیے اس زمن میں مفتی محمد وقار الدین قادری رزوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقار الفتاوہ کی جلد نمبر تین صفحہ ایک سو پیسٹھ پر کہ جس شخص نے متلقہ سلاس یعنی ایسی عورت جس کو تین دفعہ طلاق دے دی گئی ہو اور وہ شخص ایسی بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ حرام کاری میں مبتلا ہو اہل محلہ اور رشتداروں کو اس سے ملنا جلنا ناجائز اور گناہ تھا جب تک وہ اس عورت کو اپنے سے جدہ نہ کر دے اور بالاعلان توبہ نہ کرے اچھا اسی طرح طلاق کے حوالے سے جو ہمارے ہاں مسائل پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے نا کہ غصے میں طلاق کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک روایت بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بغیر علم کے فتوہ دیں اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لانت کرتے ہیں اور اسے ابن عساکر نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت کیا ایک کنزل اور مال میں حدیث آتی ہے 29,018 اب مسئلہ یہی ہے آج کر کہ بغیر علم کے لوگ فتوہ دیتے ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایسے فتوہ دینے والوں پر آسمان و زمین کے فرشتے لانت کرتے ہیں اچھا غصے میں طلاق کا مسئلہ اب میں ڈسکرس کرلوں دیکھیں جی غصے میں طلاق ہو جاتی بلکہ اکثر طلاقیں غصے ہی میں ہوتی ہیں کوئی پیار سے طلاق نہیں دیتا امام اللہ سنت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو غصہ معنی وقوع طلاق نہیں ہے غصہ جو ہے وہ وقوع طلاق میں رکاوٹ نہیں ہے معنی نہیں ہے بلکہ اکثر وہی طلاق پر حامل ہوتا ہے تو اسے ماں نے قرار دینا گویا حکم طلاق کا راسن ابطال ہے فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر بارہ صفحہ 383 یعنی کہ غصے کی حالت میں طلاق واجب ہو جاتی بلکہ صادر ہو جاتی ہے بلکہ صادر ہو جاتی ہے تو اس لیے اس پہ فتاوہ رضویہ کی جلد نمبر بارہ صفحہ 383 پر بڑے واضح طور پر آپ نے بتایا اس کو اچھا اور بہت سارے ہمارے پاس معاشرتی ایسے مسائل ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کوئی آٹھ دس مختلف مسئلے ہیں اس کو میں الگ الگ ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جس جس مسئلے کا شکار ہو وہ اس اس کو سن لینا پھر میں ایک ہی میں سب کو جمع کر دیتا ہوں پہلے بھی میں نے دو چار مسئلوں میں ایسے کیا تھا پھر وہ مجھے بھی ویڈیوز نہیں ملتی وہ ساڑھے چھے ہزار سے زائد ویڈیوز ہیں اس میں پھر ڈھوننا ہمارے پاس کوئی آڈیو سرچ اپلیکیشن تو نہیں ہے نا کہ وہ سرچ کر کے بتا دے کہ وہ فلاں درس کے اندر فلاں جگہ کے اوپر یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے تو اسی لیے جو ہے پھر اس کو ہم مختلف چھوٹے چھوٹے دروس کی صورت میں بیان کریں گے تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خدا کے لیے اول تو آج کل کا باہول ایسا ہو گیا نا کہ لوگ بات بات پر غصے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ جو ہے وہ زبانی تحریری یا فون پر اکٹھی تین دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں دوبارہ صلاح کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں پہلے ان مسئلوں کو سمجھا کرو اور غصے میں ایسے پاگل نہ ہو جائے کرو یہ وجہ کیا ہے یہ بات بات پہ زبان پہ یہ بات کیوں آ جاتی ہے یہ اتنی لائٹ کیوں لی بھی اس چیز کو اسی چیز کی روک تھام کے لیے دین نے اس چیز کو کی اجازت دیتے ہوئے اس کو ایسا عمل بتایا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے یہ تو لفظ تو زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے اول بات تو یہ اپنے پلو سے سب بان لیں چاہے کتنا شدید غصہ ہو اپنی ڈکشٹری میں سے اس ورڈ کو کہیں پیچھے آخری صفحوں میں جا کے رکھتے ہیں ہم تو بات بات پر غصے میں آ کے تیش میں آ جاتے ہیں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں پھر بعد میں روتے رہتے ہیں پھر لوگ اپنی مرضی کے مفتی فتوے والے دھونتے رہتے ہیں یا اپنی مرضی کے مکتبہ فکر دھونتے رہتے ہیں ہوتے ایک مکتبہ فکر کے ہیں لیکن اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے کسی اور مکتبہ فکر میں چلے جاتے ہیں پھر ان سے فتوے لے آتے ہیں تو فتوہ شاپنگ نہیں کرو یار دین تمہارے نفس کی تابداری میں نہ ہو یہ تو پھر تم نے نفس کی تابداری کی نا دین پہ تو عمل نہیں کیا اللہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ